امریکہ کی نئی ڈریکٹر نیشنل انٹیلیجنس چیف ایرویل ہینس کے امریکی سینر سے اپوائنٹمنٹ کے دوران ان سے سوال کیا گیا کیا وہ جمال کشوگی کی ڈیتھ رپورٹ کو پبلک کریں گے جو سی آئی اے نے دبائی ہویا یا ٹرامپ انتظامیہ کی طرح اس کو دباہ کر رکھیں گے جس پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ اس رپورٹ کو پبلش کریں گے اور حقائق پوری دنیا کے سامنے لائیں گے جمال کشوگی سودی جنرلس تھے اور محمد بن سلمان کے بہت بڑے کرٹکس تھے سعودیہ میں قتل کے دار سے انہوں نے خود صافتہ جلاوطنی تیار کر رکھی تھی مگر ان کو شادی کے لیے کچھ ڈاکومنٹس چاہیئے تھے وہ ڈاکومنٹس لینے ترکی میں سعودیہ کے کانسلٹ خانے کا جہاں پر ان کا قتل کر دیا گیا سی اے ای نے بھی رپورٹ تیار کی مگر ٹرمپ کے ایم بی ایس کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے یہ رپورٹ دبا دی گئی اور اسی معاملے کے بعد سے اسرائیل کو تو چل میں آئی کے حساب سے تسلیم کرنے کا عمل شروع ہوا جمال کشوگی کی منگیتر نے امریکہ میں مقدمہ بھی کیا ہوا ہے اور اس رپورٹ کے پبلش ہونے کے بعد یقیناً محمد بن سلمان پھاس سکتے اور امریکہ میں داخلے پر پابندی لگ سکتے اس لیے تو ٹرمپ کی باتوں کو اپنے ابو کی طرح مار رہتے ہیں مزید شارٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں